اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو با خبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں اور آج بہت سے معاملات پر بات کریں گے ساتھ ساتھ کچھ پیرل ڈیولپنٹس بھی چل رہی ہیں وزیر خزانہ اس آگڈار اس وقت احتساب عدالت پر پہنچ چکے ہیں ان کی تیسری پیشی ہے ان کے خلاف پیش ہونے والے گواہ تاریخ جعوید اور اشتیاق علی بھی عدالت میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ خاجہ حارس جو لیڈ کر رہے ہیں اس آگڈار کی لیگل ٹیم کو وہ بھی عدالت میں موجود ہیں آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوگا اس سے متعلق بھی بات کریں گے کل جو کچھ ہوا سابق وزریعظم نواز شریف نون لیگ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزر داخلہ کا بھی تذکرہ کریں گے اور نئے چیرمن نیب کون ہوں گے اس سے متعلق بھی بات کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی نامور تجزیہکار سوہل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ نے وقت دیا اور کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرحان بخاری صاحب سینئر صاحبی ہیں تجزیہکار ہیں بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کبھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ سے بھی گفتگو کریں گے بٹی صاحب پہلے آپ کی جانے باؤں گا اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے جب سابق وزیراعظم کی جو پیشی تھی وہ تو بڑی ہیپننگ کی اس میں اور بہت کچھ ہمیں انہونا بھی اس میں دیکھنے کو ملا تھا آج کی جو پیشی ہے اب گواہ پہنچ چکے ہیں فردر پروسیڈنگز آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک ہوں گی آج فیصل دیکھئے وزیراعظم صاحب دار صاحب کی جانب سے جو گزشتہ روز ان کی اسلامبادہائی کورٹ میں ان کی درخواست پر سمات ہوئی تھی وہاں پر انہیں ایک بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا چونکہ اسلامبادہائی کورٹ نے ان کی جانب سے جو درخواست کی گئی تھی صاحب عدالت کے جانب سے فرد جرم آیت کی جانے سے متعلق کے وہ حکم اس کے پر حکمیں امتنا دیا جائے اور اس پروسیس کو کل ادم قرار دیا جائے تو اسلامبادہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نہ صرف صاحب دار صاحب کی اس پیٹیشن کو مسترد کر دیا بلکہ یہاں تک یہ بھی کہا کہ قانون کے مطابق اعتصاب عدالت کی دائرہ کار میں ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے آپ لیٹ ہو چکے ہیں صاحب دار صاحب کو ان کے پاس ایک بڑی سٹرونگ وکلا کی ٹیم موجود ہے انہوں نے بڑی مشاورت کی تھی اور یہ بڑے انہونی کی بات تھی کہ جب وہ ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ موجود ہے جو اعتصاب عدالت کے تمام قوانین سے واقف ہے جو ان کی پریکٹس سے واقف ہے اور پاسٹ کندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک ملزم پر جب فرد جرب آئد ہو جائے اور کیس ایک انتہائی اہم مرلے میں داکل ہو جائے تو اس کے بعد کسی عدالت سے حکم امتناک حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا پروسیڈنگز کو رکوانے کی کوشش کی جائے تو ان کے لیے کل ایک بڑا سیٹ بیک تھا منٹلی وہ بہت پرپیر تھے ان کی ٹیم نے بڑا انہیں پرپیر کیا ہوا تھا کہ ہمیں اسلامبادہ ہائی کورٹ سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا اور سپیشلی وہ پوائنٹ جو ریز کیا گیا تھا کہ یہ ایک ابوری ریفرنس ہے اس کی اوپر ٹرائل کا آغاز نہیں ہو سکتا تو کوٹ نے بھی واضح کیا یہی اپنے پوائنٹ ہم نے گزشتے روز اپنے پروگرام میں بھی ٹیک اپ کیا تھا کہ اسلامبادہ ہائی کورٹ اگرچہ آج سماعت کرے گی گزشتے روز لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے بہت واضح اکامات تھے ریفرنس دائر کرنے سے متعلق اور ٹرائل سے متعلق تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں بنتی تاہم آج عدالت میں دوبارہ پیش ہو چکے ہیں ساکڈار صاحب اور وہاں پر ان کا کیس ہے ٹرائل سے متعلق بہت اہم محلے میں داخل ہو چکے ہیں اور نیب آرڈیننس کے مطابق احتساب عدالت اور نیب کی ٹیم دارس صاحب کے خلاف یہ جو ریفرنس ہے آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق وہ آئندہ تیش روز میں اس کی کاروائی مکمل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور مکمل کی بھی جا سکتی ہے جس طریقے سے یہ کیس بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے نیب کی پیروی کو لے کر کیا کہیں گے ایکسلوسیف سٹوری ہے شیئر کرنے والے ہیں اس وقت تک بھی جو ثبوت نیب نے وہاں پیش کی ہیں جن کو ریفرنس کے ساتھ حصہ بنایا گیا ہے وہ نیب کے مطابق بڑے تسلیب ان کے پاس ثبوت موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت آج تو دو گواہان عدالت میں پیش ہوں گے جن کی گواہی کے ریکارڈ کرنے کا زلسلہ شروع ہوگا جس میں استیاق احمد اور تاریخ جوید شامل ہیں مجموعی طور کے اوپر اٹھائیس ایسے لوگ ہیں جو ساکڈار صاحب کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق جو دستویزات ہیں جو انکواری ہے اس کی تصدیق کریں گے بطور گواہ اس کے اندر نیب کے آٹھ افسران بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ نیب کے افسران کے علاوہ جو جی ای ٹی کے سربراہ تھے واجی زیاسہ وہ بھی بطور گواہ اتساب عدالت میں جب انہیں بلائے جائے گا وہ بھی پیش ہوں گے ان کا اس لسٹ میں نام شامل ہے جو وزیر خزانہ اساکڈار صاحب سے متعلق جو گواہان کی لسٹ ہے اس کے ساتھ ایف بیئر لہور کے آفیسر ہیں اشتیاق احمد خان ان رینڈ ریونیو کے آفیسر ہیں بہت اہمیت کا حامل ہوگی ان کی گواہی بھی یہ بھی جب نیب کی جانب سنے بتایا جائے گا وہ بھی اتساب عدالت میں پیش ہوں گے اس کے علاوہ مختلف نجی بینکوں کے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور مختلف سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے جو افسران ہیں وہ اساکڈار صاحب کے خلاف اتساب عدالت میں بطور گواہ پیش ہوں گے اس کے ساتھ ایکسلوسیف سٹوری ہمارے پاس یہ ہے جو اساکڈار صاحب کے کیس سے متعلق اپنے بات کی یہ ابوری ریفرنس ہے تو ثبوت موجود ہے لیکن نیب نے اس کے ساتھ پیررل نہ صرف اساکڈار صاحب کے خلاف بلکہ شریف اندان کے خلاف بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے اس سلسلے کے اندر لاہور اور نیب جو راولپنڈی کی ٹیم ہیں انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہے جو لندن اور دبائی کے حکام بٹی صاحب آپ سے گفتگو کروں گا قطق علامی کی معافی اس وقت حوام مسئل لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا حساق ڈارس صاحب آج پیش ہونے جا رہے ہیں گواہان بھی پیش ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا معاملہ کب تک نمٹا دیا جائے گا اور اس کیس کا فیصلہ کب تک متوقع ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے تو چھ ماہ دیئے ہیں جی چھ ماہ کے اندر اندر ورنہ یہ تو چھ سال میں نہیں ختم ہوتے جس طرح آسف زرداری کے کیس چلے تھے لیکن چیک صاحب آپ کو نہیں لگ رہی یہ کیس روایت سے ہٹکے ہیں اس میں جس طرح کی بہت سپیڈی انکوائری ہو رہی ہے سپیڈی ہیرنگز ہو رہی ہیں تو جلد فیصلہ آ سکتا ہے آ جانا چاہیے ان کے وکیل بڑے پاکستان کے ٹاپ لائر انہوں نے انگیج کیے ہوئے ہیں وہ دلائنگ ٹیکس پاکستان میں لوگ یوز کرتے ہیں پاکستان میں باز بکلا کا میرمہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جی آج دیمار ہو گیا آج یہ ہو گیا آج نہ ہو گیا آج بچ دیکھیں عدالت ان کا انتظار کر رہی ہے اس سے زیادہ اس قوم کی کیا ترہین ہے کہ ایک منی لانڈرہ ایک کرپ ایک ڈس آنس اور سلگش جس نے ساری پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا دیزاستر کر دیا عدالت اس کا انتظار کر رہی ہے اور لیٹ پہنچتے ہیں یہاں ضریب کا بچہ لیٹ پہنچتا تو ابھی اتکڑی لگ جاتی ہے شیخ صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا وزارت خزانہ کا آپ نے تذکرہ کیا لیکن جو امور ہیں وزارت خزانہ کے اندر وہ کچھ غیر فال ہیں عساق ڈار صاحب کی توجہ اس طرف نہیں ہے تو کلمدان نہ چھوڑنے کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو جیل میں سے ہوتے لیں وزیر خزانہ رہے کمرے کے باہر دکھاؤ یہ بزد ہو گئے ہیں یہ کیسے چل سکتا ہے جی نظام میری سمجھ سے باہر ہے ابھی ایلن جی کا ڈاکومنٹ نہیں مل رہا ہے مر گئے ہیں ہر ایک کو ریکویسٹ کر کر کے قوم کا حق ہے چھے دفعہ میں وزیر رہا ہوں سات وزارتیں میں نے کی ہیں ایک کاغذ نہیں مجھے دے رہا نہ سپیکر نہ کوئی اور نہ ادارہ کہ جتر کے ساتھ پندرہ سال کا معایدہ کیا ہوا ہے تو یہ تو قوم کی حالت ہے اور پھر قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس ملک میں ایسا ہی چلنا ہے پھر بلک ایسے نہیں چلنا اچھے شیخ صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ نیب کے اندر کچھ ہمدرد افسران ہیں جو شریف فیملی کے ساتھ اساقڈار صاحب کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں لیکن ابھی تک جو پیروی کی گئی ہے اساقڈار کے کیس میں آمدان سے زائد احساسوں کے معاملے میں نیب کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے تسلی بخش ہے میں نے تو ابھی کیس دیکھا نہیں ابھی تو شروع نہیں وہاں آج شارتیں ہوں گی اٹھائیس شاعتیں ہیں چار شے بھی بھگت بھی تو کافی ہیں اور ضروری نہیں کہ اٹھائیس کی اٹھائیس بھگتائی ہیں کیسوں میں بعض کا دو چار شاعتیں بھگتار کے سرکار کے یہ کافی ہے کیس کا ایک لائن اور ڈریکشن ہمیں ہوتا ہے لائن اور لینٹ ہوتی ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیس کی نیت کی ہے میرا خیال ہے یہ بھی کافی ہے کہ آپ دیکھیں یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے ان کی گردنوں میں سریعہ تھا اللہ نے یہ سریعہ نکالیا اور اور نکل گیا گا انشاءاللہ اچھا شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ کل جو ہوا نواز شریف صاحب پھر سے صدر منتخب ہو گئے اور پھر سے انہوں نے وہی رستی جل گئی مگر بل نہیں گیا یہ تصادم کی سیاست یہ ٹکراو کی سیاست اس کا آلٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان کون بکتے گا ملک جن برانوں میں گزر رہا ہے جی جس شدید قسم کے اکنامی قرائسیز اور انٹرنیشنل قرائسیز پریشر سے گزر رہے ہیں نواز شریف اس کو کیا کہتے ہیں کر رہا ہے کیش کر رہا ہے اور پاکستان کو شدید معاملات ہیں ناہل اور ملائکوں لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں اور اکڑے بھی بیتے ہیں اور آلٹیمیٹ بھی جو یہ چاہتے ہیں وہ اگر ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے مسائل قیدہ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل اس وقت ہمیں ٹارگٹ بنا لیا گیا ہے اور ہم آمے سی پیٹ کی سزا دینے جا رہے ہیں لوگ تو یہ سارے معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں الحمدللہ عدلیہ کا ایک تاریخی رول ہے عدلیہ نے ایک سر اٹھا کے ساسرے لکھے ہیں اور پاکستان کی سوج جو ہے وہ ایک تاریخی کردار ادا کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آسد گہتے ملکی معاملات پر منحیسل تین سوچتے ہیں نونو گھنٹے سوچ رہے ہیں تو اللہ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے پاکستان کی عاملات تک قائم رہنے کے لیے حجید ہے بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے فرحان بخاری صاحب آپ کی طرف آوں گا پھر سے پیشی عساق ڈار پیش ہو چکے ہیں گواہان بھی پیش ہوں گے اور اٹھا حادتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنی شہادتیں کافی ہوں گی عدالت کے لیے اس معاملے کو اگر جلد امٹایا جائے تو دیکھئے کوئی نمبر تو اس طرح واضح نہیں ہے کہ اٹھائیس شہادتوں سے کیس اپنی منطقی انجام تک پہنچے گا لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے جو بھی انفرمیشن ابھی تک آئی ہے کہ کیس کافی ٹھوس ہے کافی سولیڈ کیس ہے یہ کوئی ایسا کوئی معمولی کیس نہیں ہے جس میں سے آسانی سے نکلا جا سکے تو آگے جس طرح یہ پروسیڈنگز ہوں گی اس میں دیکھیں کیا نکلتا ہے لیکن جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے یہاں پہ کراچی میں جو تجارتی حلقیں ہیں وہ تو کم سے کم وہاں پہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید بالاخر فیصلہ اس آگڑار کے خلاف ہو لیکن قبل از وقت ہے حتمی طور پہ کچھ کہنا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو شیخ رشیدو بھی بات کر رہے تھے آپ نے سوال پوچھا تھا انتہائی متنازہ معاملہ ہے کہ پچھلے دو ہفتے سے یہ خبریں وقتن فقتن آئی ہیں کہ جناب اس آگڑار صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ وزارت خزانہ کا قلمدان چھوڑ دیں یہ کوئی جمہوریت ہے یہ کوئی جمہوری طرز عمل ہے یہ کوئی جمہوری محول ہے کہ ایک آدمی کے خلاف الزام ہے مانی لانڈرنگ کا یعنی وہ مانی لانڈرنگ کے ارتقاب کے حوالے سے وہ ملزم ہیں اور وہ پیشی بھی بھگت رہے لیکن اس کے باوجود اس سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس نہیں لیا جا رہا وہ خود بھی نہیں چھوڑ رہا اور کہتے یہ ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور جو کل جو واقع ہوا نواز شریف صاحب کی واپسی کا اسے بھی جمہوری اقتار کے حوالے سے بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہم نے ایسے ہی سنا لیکن یہ کیا جمہوریت ہے اور کس قسم کی جمہوریت ہے یہ تو شہنشائیت لگ رہی ہے کہ ایک آدمی بخاری صاحب نواز شریف صاحب کے معاملے پہ میں آؤں گا سپیسیفکلی بھی آپ کا نکتہ نظر جاننے کی کوشش کروں گا آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا تذکرہ کیا ہے بھٹی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا بھٹی صاحب یہ جو اداروں کے اندر معاملات ہیں اس پہ تو آپ کی نظر ہے لیکن بالخصوص جو وزارت خزانہ ہے اس کو لے کے آپ نے پرڈیکشن کی تھی کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ کلمدان نہیں چھوڑ رہے اور انہوں نے ابھی تک چھوڑا بھی نہیں ہے لیکن دوسری جانب عربوں کے معاملات ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں تاخیر کا شکار ہیں توجہ ہے نہیں اسحاق ڈار صاحب کی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے مفتہ اسماعیل تو وہ سگنیٹری نہیں ہے جو اسحاق ڈان ہیں نیب کی ٹیم اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے انہوں نے دبائی اور لندن کے حکام کو نواشیب صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے احساسوں سے متعلق ان کے انہیں خطوط لکھے تھے کچھ انہیں مزید ثبوت چاہیے تھے دبائی اور لندن کے متعلقہ حکام کی جانب سے نیب کو گرین سگنل مل گیا ہے جو دست وزات نیب کی ٹیم کو چاہیے تھی وہ تیار ہیں اور آئندہ چند روز کے دوران نیب کی ایک آلہ ستی ٹیم دبائی جائے گی اور دوسری ٹیم لندن جائے گی جہاں پر جو نیب کو درکار جو ثبوت ہیں وہ وہاں سے حاصل کرنے کے بعد یہ ٹیم واپس لوٹے گی اور شریف خاندان کے خلاف جو پہلے ہی ابوری ریفرنس دائر ہو چکے ہیں وہ تمام طرح دست وزات اور ثبوت اس ریفرنس کا حصہ بنایا جائیں گے اسی طرح دبائی سے کچھ جو مزید دست وزات حاصل کرنے ہیں وہ اساقڈار صاحب کے جو ابوری ریفرنس ہے جس کا ٹرائل شروع ہو چکے ہیں اس کا حصہ بنایا جائیں گے تو نیب بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے کچھ ان کو ڈیویلپنٹ سوئے جو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گی یقیناً شریف خاندان سمیت اساقڈار صاحب کے لئے مشکلات بڑھیں گی اس کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا اساقڈار صاحب کے استیفے سے متعلق ایک ٹائم ضرور آیا تھا جب اساقڈار صاحب لندن میں موجود تھے پریشر بھی اس وقت بہت بیلڈ ہو چکا تھا مقدمات کا انہوں نے سامنا کرنا تھا انہوں نے اس وقت نواشیر صاحب کو بڑے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ آپ معاملات کو سنبھالیے وزارت خزانہ اس حالات کے اندر میں نہیں چلا سکتا میں اسسٹ کرنے کو تیار ہوں میں گائیڈنس دینے کو تیار ہوں آپ جس کو بھی نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے چونکہ اساقڈار صاحب نہ صرف مقدمات کی وجہ سے پریشان تھے مصروف پی تھے لیکن اس کے ساسات وہ نواشیر صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا جو ایک کیمپ مجود ہے نون لی کے اندر ان کے رویے اور جو اساقڈار صاحب سے متعلق بعض امور میں انہیں بد اعتمادی کا انہوں نے اظہار کیا تھا تو وہ اس وحالے سے دل برداشتہ تھے کہ موجودہ حالات کے اندر انہیں پارٹی کے اندر یا حکومتی امور کے اندر انہیں نہیں رہنا چاہیے سائیڈ لائن پہ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے تھا تو اگر مسلم ایک نون کے اوپر نون کو جس مشکل صورتحال کا سامنا تھا اگر وہ سٹویشن نہ ہوتی تو شاید نواشیر صاحب ان کا استیفہ قبول کر لیتے ہیں اس وقت رکا گیا اس کے بعد پارٹی کے کچھ سینئر اہنماؤں نے بھی منع کیا کہ ڈار صاحب بھلے ایک سائیڈ لائن پہ رہیں جو وزارت خزانہ کی امور ہیں وہ بفتہ اسماعیل صاحب اور باقی لوگوں کے ذریعے سے خکان عباسی صاحب خود ان کو رن کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو رن کرتے اس موقع کے پر ان کا استیفہ قبول نہیں کرنا چاہیے پوزیشن بہت زیادہ اس سٹویشن کو ہائلائٹ کرے گی تو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس وقت نواشیر صاحب نے ان کا اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کا استیفہ قبول نہیں کیا لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وزارت خزانہ حکومتی امور مزید متاثر ہوں گے وزیر خزانہ کا بہت اہم رول ہے یہی نکتہ میں درہ فرحان بخاری صاحب کے سامنے رکھتا بخاری صاحب عساق ڈار صاحب کے لئے مختلف چیلنجز ہیں شاید خاقان ابباسی کے لئے بھی وہ کوئی اتنی فیورٹ پرسنیلٹی نہیں ہے مریم نواز بھی انہیں پسند نہیں کرتی ہیں مسلم اگنون ان کے اندر کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے لئے وہ ناپسندیدہ شخصیت ہیں پھر اس سے بڑھ کے عدالت پر ان کی پیشیاں ہیں توجہ ان کی ڈائیوارٹ ہو جکی ہے وزارت خزانہ اس وقت ایک طرح سے بے یارو مددگار ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے خمیاسہ عوام بھگت رہے ہیں آپ کو کوئی میڈلوے نظر آتا ہے کہ یہ وزارت خزانہ ان کے پاس رہے اور کچھ بہتری بھی آ جائے بھائی پچھلے چار سال میں تو ڈار صاحب کے حوالے سے پاکستانی معیشت میں کوئی ٹھو سے اعتبار سے بہتری نہیں آئی وہ اور ان کے رفقہ کچھ بھی کہتے رہیں وہ ایک علیہ دا بحث ہے میں اس میں اس وقت نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ اس کے لئے آپ کو پھر پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت کے لئے اور پاکستان کے لئے اس آگڈار بہت بڑی لائیبیلٹی بن چکے ہیں اور جو بھٹی صاحب نے فرمایا وہ ان کی بھی اطلاعات ہوں گی لیکن میری اطلاع تھوڑی سی مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ لندن میں جو ایک بیٹھک ہوئی تھی تو اس میں بات تو ہوئی تھی استیفہ کے بارے میں لیکن بازابطہ طور پہ اور یہ پی ایم ایل این کے دو تین سینئر لیڈرز سے میں نے بات کی انہوں نے بھی یہ اس کی تصدیق کی ہے کہ بازابطہ طور پہ ابھی تک اسحاق دار نے اس طرح اپنا استیفہ نہیں دیا کہ وہ استیفہ دیتے کوئی کیس سامنے رکھتے اور وہ قبول ہو جاتی ایسا نہیں ہوا یہ ڈسکسن ایک ہوئی ہے کہ وہ لائیبیلٹی بنتے جا رہے ہیں ان کا اس وقت حالات جیسے بھی ہوں لیکن لگتا یہ ہے کہ وزارت خزانہ چھوڑنے کا فیلال کوئی موڈ نہیں ہے یہ اطلاعات اسلام آباد میں گٹ کر رہی ہیں ہر طرف وزارت خزانہ میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اب انہیں حکومت ایک ایسی حکومت بن گئی ہے جو کہ حکومت کم ہے اور نواز شریف بچاو تحریک زیادہ بن گئی ہے اس پس منظر میں ملک اور ملکی معیشت اور آج سے چھ مہینے یا سال بعد کے حالات اور عام لوگوں کی زندگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کون سوچے گا اس وقت تو کچھ اور ہی سوچ ہے اور وہ سوچ افراد کو بچانے کے لیے ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جناب وہ جو افراد ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے سب سے بہتر امید ہیں جمہوریت کے مستقبل کے لیے سب سے بہتر امید ہیں اور یہ کہ اگر وہ نہ ہوں تو کوئی جمہوریت آسمان سے شاید گر جائے گی نیچے ایسا دراصل حقیقت میں نہیں ہیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ساری دنیا میں مختلف ممالک میں یہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز آخر آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں جمہوری نظام چلتا رہا ہے یہاں پہ معاملہ اتنا متنازہ ہے مانی لانڈرنگ کوئی چھوٹی یا کوئی معمولی بات نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ جن حالات میں اور جس جگہ پہ آج ہم کھڑے میں ہیں وہ امام ذہن العبدین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ خدارہ مجھے بچانا اس وقت سے کہ میں بڑے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھوں اور چھوٹے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھوں تو وہ وہ کیفیت ہمارے ملک کی ہو گئی ہے کہ مثلا یہ اقامہ کا معاملہ اسے ابھی بھی لوگ ٹیکنکیلٹی کہتے ہیں حالانکہ وہ اسے سٹرٹلی سپیکنگ اگر اسے دیکھا جائے تو قانون کے نقطہ نظر سے وہ ایک جرم ہے جو کہ بہرحال سرزد ہوا ہے آخر لوہ میں یا قانون میں کوئی بلیک اور بائٹ کی کیفیت ہے نا گری ایریا تو نہیں ہوتا یہاں پہ گری ایریاز کو بچا کے بخاری صاحب بخاری صاحب آپ نے جبوریت کا تذکرہ کیا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پرسن سپیسیفک لا اور اس میں تقریبا پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر ہیں وہ ایک طرح سے شریک رہی ہیں سینٹ کا معاملہ ہے پی جی آئی کے دو لوگ باہر نہ جاتے تو پھر یہ بالمنظور ہی نہ ہوتا لیکن آپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی خاص کردار ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سبھی پولٹیکل جماعتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ مل کر عوام کو معمو بنایا گیا ہے بھائی بدقسمتی تو یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست جس طرح چل رہی ہے اس وقت جو سیاسی جماعتوں کے جو حالات ہیں پولٹیکل پارٹیز کے جو حالات ہیں ان میں دراصل جو جمہوریت کا مقصد ہونا چاہیے وہ عوامی فلاو بہبود اس طرف تو کوئی جا ہی نہیں رہا اس طرف تو کوئی جاتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ افراد اور ان کے ویسٹڈ انٹریس انہیں پروموٹ کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سیاسی نظام چل رہا ہے اور اس طرح یہ نہیں چل سکتا جب تک کہ اس میں بنیادی تقدیلیاں نہ آئیں جب تک کہ آئین اور قانون کا اطلاق جو لوگ پارلوان میں بیٹھے ہیں وہ اپنے اوپر نہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ جی باقی ملک میں ہم خانون نافذ کر لیں گے یہ اتنا بڑا تضاد ہے یہ ہو نہیں سکے گا یہ ممکن نہیں ہے یہ تاریخ میں کہیں اور ہوا نہیں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اس حوالے سے اس تضاد کے پسپندر میں کبھی کامیابی حاصل ہوئی ہے دنیا میں کہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور میں پھر یہ ارز کرتا ہوں کہ تضاد کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اٹھائیس جولائی کو جب فیصلہ آیا تو نون لی کے کچھ افراد نے کہا کہ جی وہ اقامے کا معاملہ ٹیکنیکیلٹی تھی ٹیکنیکیلٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک بخاری صاحب آپ سے آپ سے مزید بات کرتے ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سماعت اس وقت بھی جاری ہیں لیکن اس سے پہلے جو سابق وزریادم کی سماعت تھی بدمزگی ہمیں دیکھنے کو ملی رینجرز کا جو معاملہ تھا اس سے مطالق وزارت داخلہ نے ایک انکوائری ٹیم بھی بنائی تھی اب کیا اطلاعات ہیں کیا کچھ پیش کیا گیا ہے اور کس حد تک یہ تحقیقات مکمل ہونے ہیں فیصل وزارت داخلہ نے اس معاملے کی انکوائری مکمل کر لی ہے جو گزستہ سماعت کے اوپر جب سابق پرائم نوازشی صاحب اتصاب عدالت میں پیش ہوئے تھے اور وہاں پر احسن اکبال صاحب وزیر مملکات مسلم نون کے دیگر وزراء اور کارکنوں کی وجہ سے جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی اور اس کے بعد احسن اکبال صاحب وہاں دوڑے ہوئے پہنچے انہیں جس صبح کی کا سامنا کرنا پڑا فرت جس بات میں انہوں نے آئندہ چند گھنٹوں میں انکوائری کروا کر سخت کاروائی کا نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ان کے اپنی جو ریٹ اسٹیبلش کرنے کا موقع نہ ملے اور وہ کوئی کاروائی نہ کر پائے تو وہ استیفہ دے دیں گے ہم نے چیک کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور جو سیویلین سائٹ کے پر جو اسلامباد انتظامی ہے اور جو پولیس سائٹ کا معاملہ تھا وہاں پر اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ ان کی جانے سے رینجر کو بزابطہ نہیں بلائے گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ڈیویلپمنٹ یہ ہے اس کے اندر گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑیں گے اور انہوں نے استیفہ کا بھی اعلان کیا تھا لیکن وہ استیفہ نہیں دیں گے موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور ابھی ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے انتخابی اصلاحات کے بل کو لے کر اس پر جو درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ پہ اسے اب سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اور اس کے سماعت اب مقرر کر دی گئی ہیں اس سے پہلے بھی یہ خبریں تھی کہ یہ جو قانون ہے نیا قانون اس کو کمزور قانون تصور کیا جا رہا تھا اور اس کو عدالت پہ چیلنج کرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھی مختلف اپوزیشن کی جماعتیں اسے چیلنج کرنے کا کیا بھی رہی تھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے اسے چیلنج کیا بھی گیا ہے بٹی صاحب ہم تذکرہ کر رہے تھے اعتصاب عدالت پہ رینجرز کی تائیناتی کے معاملے کا اس سے مطالق وزارت داخلہ کی جو کمیٹی وہ اور دوسرا وزارت داخلہ صاحب کیا واقعی استفعہ دیں گے یا پھر ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے ان کی جانب سے فیصل پہلے تو انکواری کی بات کر لیں انکواری مکمل کر لی گئی ہے اسلامباد انتظامی اور پولیس کے لیول کے اوپر اس بات کو اسٹیبش نہیں کیا جا سکا کہ انہوں نے کوئی کسی قانون کی کسی قوایت کی خلاف ورزے کیا لیکن اس میں وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے بھی اس ماملے کا براہ راست انہوں نے رینجرز کے علا حکام کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے رینجرز احساب عدالت میں اس دن وہاں پر اپوائنٹ ہوئی تو رینجرز کے علا حکام نے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کو دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ وہاں پر رینجرز کی تیناتی کے اندر کسی قسم کی آئینی یا قانونی خلاف ورزی نہیں کی گئی آئیند کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلامباد میں رینجرز کی ڈپلائیمنٹ ہے اور اس کے مطابق اسلامباد کے علاقے میں کسی بھی جگہ کے پر امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز کی مومنٹ اور روٹین کا میٹر ہے اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظری وہاں پر ڈپلائیمنٹ ہوئی تھی بڑے واضح انداز میں ان کو بتایا گیا ہے ایسا ایک بات سب کو پارٹی کے اندر بھی سمجھایا ہے کہ آپ نے اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھا دیئے اس کو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکشن ہوگا کاروائی ہوگئی جنہوں نے وہاں پر ان کے آرڈر رینجرز کے حکام نے بھیجوائیں گے ان کے معنی میں یہ تھا کہ ان کو تبدیل کروائیں گے اور بتائیں گے کہ میں نے اپنی ریٹ بحال کیے لیکن چونکہ اسکندر کچھ اسٹیبلش نہیں ہو سکا اور اب یہ معاملہ وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو ارسال کر دیا ہے اور اس سارے صورتحال سے متعلق ان کو اگاہ کیا گیا ہے لیکن میری ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق اس معاملے کا جو انفارم کیا گیا آرمی چیف اسکندر کسی قسم کا کی نا تو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ رینجرز کے متعلق افسران کے خلاف کاروائی کی جائے اور نہ ہی کوئی ریکمنڈیشن دی گئی ہے معاملہ آرمی چیف پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لیں اور اس کا سارا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے اب امپورٹنٹ بات ہے کہ جو احسن اقبال صاحب نے اتصاب عدالت کے باہر جس طریقے سے انہوں نے باباہنگے دہل اعلان کیا تھا کہ وہ اگر اس معاملے کے پر کوئی ایکشن نہ ہوا اور جن لوگوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو وہ استیفہ دے دیں گے تو یہ دوسری مرتفع احسن اقبال صاحب کے کیریئر کے اندر ساڑھے تین چار سال قبل بھی انہوں نے ایک ٹی وی شو کے اندر پروگرام میں کہا تھا کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف باہر چلے گے اب کاروائی نہ ہوئی اور انہیں باہر جانے کا اگر حکومت اجازہ دی تو پھر میں اس سسٹرم کا حصہ نہیں رہوں گا میں استیفہ دے دوں گا وزارت چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور اس کے بعد اب وزارت داخلہ تو اب اس معاملے کے اندر بھی انہیں دوبارہ بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی جو وہ مطلوبہ نتائج چاہتے تھے وہ نہیں مل پارے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ استیفہ بھی نہیں دیں گے اور پارٹی کے اندر سی بھی انہیں سمجھائے گئے کہ آپ ارام سے بیٹھئے اور جو وزارت آپ کو ملیے اس کو چلائیے اور جو آپ کو کہا جائے اس کے مطابق کا کام کیجئے بھرحال معاملہ اب انہوں نے آرمی کو ارسال کر دیا بارویں چیف اس معاملے کو دیکھیں گے کیا سوٹیبل یہ نہیں لیکن رینجرز نے جیسے میں نے بتایا اس نے واضح کیا کہ کسی قسم کی کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں کی گئی اس معاملے میں بخاری صاحب آپ کی طرف آئیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو وزارت داخلہ کا معاملہ ہے اور یہ جو رینجرز کی تائناتی کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا یہ بدنظمی اتنی بڑی تھی یا جتنی اس کو بنایا گیا جتنی یہ پیش کی گئی اور اب یہ انکوائری کمیٹی یہ ریپورٹ ساری رسمی خانہ پوری ہمیں دکھائی دیتی ہے اگر یہ سب ایسا ہی ہونا تھا تو پھر اتنا ڈھڑھوڑا کیوں پیٹا گیا میں ارز کر دوں کہ احسن اقبال اور استیفہ یہ پاکستانی سیاست میں اتنا بڑا مزاق بن گیا ہے کہ اب وہ تیسری طفعہ جب استیفہ کا کوئی نوٹس دیں گے اپنا دھمکی دیں گے تو میرے خواہد میں لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کیا وہ مشرف صاحب کے معاملے پہ استیفہ اس معاملے پہ استیفہ استیفہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اور ہیں بھی وزیرہ داخلہ تو کوئی غیر اہم قلمدان بھی نہیں ہے وہ بلکل یہ ایک یعنی بڑی ایک بچگانہ حرکت ہے کہ استیفہ کی آپ دھمکی دے دیں بغیر معاملات کی مکمل طور پہ تحقیق کیے ہوئے اب معاملہ یہ جو رینجرز کا ہوا ہے جو اپیسوٹ ہوئی ہے اور جس پہ وہاں پہ پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دو ریاستیں نہیں چل سکتیں یہ ایک سوچ بدقسمتی سے اٹھائیس جولائی کے بعد نون لیگ اور خاص طور پہ جو فراد نواز شریف صاحب کے قریب ہیں ان سے بار بار آ رہی ہے اور وہ بیک گراؤنڈ پہ تو کئی لوگوں سے کہتے ہیں مختلف لوگ کہ جناب پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فوج کرواری ہے یہ عدلیہ نہیں کرواری ہے عدلیہ کے پیچھے فوج کھڑی بھی ہے اب اس کی کیا انڈیکیشن ہے کیا اس کا ثبوت ہے کچھ نہیں ابھی تک تو کوئی منظر عام پہ کوئی ثبوت نہیں آیا یہ حکومت جتنی دیسپریٹ ہوئی بھی ہے اگر کوئی چھوٹا سب ہی ثبوت ہوتا تو اس کا خوب دھنڈورہ پیٹتے لیکن وہ دھنڈورہ اس لیے نہیں پیٹ سکتے کیونکہ وہ چھوٹا سب ہی ثبوت کہیں ہے نہیں یہ سب کی سب بالکل ایک ہے وہ ایک خط بھی آج کل سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں جب یہ کوٹ میں ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے اس اس پی اسلامباد نے لکھا کوپیز اس کی ایک وزارت داخلہ کے بھی ایک افسر کو گئی اسلامباد کے ڈی سی او کو بھی انفرمیشن تھی جب یہ سب کچھ تھا تو پھر ایسین اقبال صاحب بطورے وزیر داخلہ کیا وہ سو رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ یا تو وزیر داخلہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ اتنے زیادہ اپنے لیڈر کو بچاؤ تحریک میں آگے آگے چل پڑے ہیں کہ انہیں وزارت داخلہ بھی انہیں بھاری پڑھ ڈی ہے وہاں کا کام پوری طرح سے ان سے نہیں ہوتا یا کوئی اور معاملہ ہے یا یہ جانبوچ کے ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو جمہوریت کی جنگ لڑڑ ہیں اور جمہوریت کی بقا اور سلامتی اور بہتر مستقبل پاکستان میں جمہوری نظام کے تحت وہ ہمارے بغیر ممکن نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بخاری صاحب کل شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کے مشیروں میں سے کچھ لوگ صحیح نہیں تھے اب یہ نہ ہو کہ چھے مہینے کے بعد شہباز شریف صاحب یہ بیان دے رہے ہوں کہ شاید خاقہ نباسی کے وزیروں میں سے کچھ لوگ صحیح نہیں تھے جن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے جو بزراء کا ہم رویہ دیکھ رہے ہیں جس طرح ان کا طریقہ ایکار ہے جس طرح کے بیرات سامنے آ رہے ہیں یہ تو مسلم لیگ نون کی اپنی سیاست کے لیے کیا نقصان دے نہیں ہے بہت زیادہ نقصان دے لیکن اس سے زیادہ پارٹی کی سیاست تو پھر پیچھے رہ گئی پاکستان کے لیے بھائی نقصان دے ہے کہ ایک رولنگ پارٹی ہے جو کہ پنجاب صوبہ پنجاب سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے اسے بھی کنٹرول کر رہی ہے وفاقی سطح پہ بھی کنٹرول کر رہی ہے اور اس رولنگ پارٹی میں بڑی کلیر کا ڈیویجن ہے دو کیمپس الگ الگ نظر آتے ہیں ایک ان افراد کا ہے جو کہ خاموشی سے ایک طرف کھڑے میں لیکن اگر ان سے پرائیوٹلی بات کی جائے تو وہ موجودہ حالات پہ زیادہ خوش نہیں ہیں پریشان ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ممبر نیشنل اسیمبلی کے بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں دوسرا کیمپ وہ ہے جو کہ جن کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا پکڑا دیا جائے تو وہ ڈنڈا لے کے اسلامباد کی شہرہ آئین پہ نکل لیں اور کوشش یہ کریں کہ تلاش کریں کہ جو بھی ان کی پارٹی کی یا ان کی لیڈر کی مخالفت کرے اسے ڈنڈا ماریں یہ تو عجیب سا ایک نظام ہو گیا اس طرح تو کوئی منسپل آتھارٹی نہیں چل سکتی آپ کوئی منسپالٹی نہیں چلا سکتے یہ پاکستان تو دنیا کا ایک واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی اسلے سے لے سے ایک سو بیس سے زیادہ تخمینہ بتایا جاتا ہے پاکستان کے بعد ایٹمی جنگ ہیں ایٹمی ہتیار ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ پوری پوری حکومت لگی ہوئی ہے ایک طرف جمہوریت کو بچانے کے لیے اور وہ کیا جمہوریت ہے وہ جمہوریت افراد سے منسلک ہے اس کا جمہوری نظام سے کوئی تعلق نہیں آپ ان کا ریکورڈ پچھلے چار سال کا دیکھیں کہ بھئی پارلمنٹ میں جو اصلاحات کرنی چاہیئے تھیں اب یہ جو نواز شریف صاحب کو مثلا لانے کے لیے واپس لانے کے لیے جو اصلاحات ہوئی ہیں جو اب بل متنازر طور پر ایک منظور کیا گیا ہے قانون بنایا گیا ہے یہ پچھلے چار سال میں کیوں نہیں ہوا اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ قانون غلط تھا تو بھائی چار سال پہلے آپ کی حکومت آئی تھی آپ کر لیتے آپ نے تو نہیں کیا اب یہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اور وہ بھی سپریم کورٹ یہ ہم کسی میجسٹریٹ کی کورٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں اعلیٰ ترین عدالت ہے ان کا فیصلہ ہے آپ نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے تو پھر جھگڑا فساد اور ان کی تو تاریخ ہے آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ یاد ہے کہ نہیں لیکن میں تو اس جگہ پہ موجود تھا میں تو آئے بٹنے سوں جب کئی سال پہلے نون لیک کے کارکنان نے پاکستان کی سپریم کورٹ بلڈنگ پہ حملہ کر دیا تھا یہ تاریخ ہے بخاری صاحب میں اس سے مطالق آپ سے بات کروں گا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا نواز شریف صاحب نے کل بھی فرمایا کہ کارونی اموہ شگافیوں کے ذریعے عوام کے منڈیٹ کی توہین نہ کی جائیں اب کیا اگر آپ عدالت میں آ گئے ہیں تو اس کو کارونی اموہ شگافیوں کہیں گے اس وقت بھی تو آپ باہر نکل رہے تھے اس وقت بھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یوسف وزا گلانی پہلے مستعفی ہو جائیں تحقیقات ٹرائل مکمل ہو اس کے بعد دوبارہ منصب پہ آ جائیں عدالت اگر نہ اہل کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر عوام کا سہارا لیا جائے گا عوام ہی ایک ٹول ہیں جس کے ذریعے اداروں کو بلیک مل کیا جا سکتا ہے فیصل یہ جو ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے سویلین بالا دست کی وارٹ کے تقدس تقدس وارٹ کا تقدس یہ صرف فرصرف فیس سیونگ اور عوام کو چکمہ دینے کی کوشش ہے گدشتہ روز جو نواز شیف صاحب کو صدر منتخب کیا کہ جو سارا عمل ہوا اور جو چھاسر دن جس طریقے کے ساتھ انہوں نے بے سبری اور تکلیف میں گزارے کہ پارٹی کی صدارت ان کے پاس نہیں ہے وہ ایک لیڈرشپ کسی بھی پارٹی کا وہ لیڈر جو عوام کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہو کہ وہ ان کے لئے خوشحالی لائے گا میرٹ کی پاسداری ہوگی گوڈ گورننس ہوگی شفافیت ہوگی انصاف ہوگا لیکن وہ خود اپنی پارٹی کے اندر شفافیت کو اخلاقیات کو میرٹ کو رونتے ہوئے دوبارہ سے اپنے آپ کو صدر منتخب کروالے اور جس طریقے کا پروسس کیا گیا تو اس سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ عوام کو بھی خوشحالی دیں گے گوڈ گورننس دیں گے میرٹ کے اوپر عمل درامات کریں گے شفافیت لے کے آئیں گے اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وزیراعہ پنجاب شباز شیف صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی وہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے پہلی مرتبہ انہوں نے اتنے کھلیام اس بات کا اظہار کیا ہے اور اس کو واضح کر دیا ہے کہ نواز شیف صاحب کس لائن پہ چل رہے تھے اور گورننس کا عالم کیا تھا سپیشلی جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو مشیر ہیں انہوں نے اختیارات حاصل کرنے کے لیے اور گاڑیوں کا پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے جو نواز شیف صاحب کو مشریح دی انہوں نے جس جو سٹیوشن کریٹ کی وہ بڑی الارمینگ ہے اگر کچھ ایسے مشیر ہیں جو کچھ اب ہمارے سامنے بھی ہیں اگر انہوں نے اختیارات حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا اور نواز شیف صاحب کے پاس موجود ہیں اس بات کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے شیباز شیف صاحب کے پاس اگر یقیناً ان کے پاس اسٹرائب کی ریپورٹس موجود ہوں گی اگر اختیارات حاصل کی ہیں تو انہوں نے کیا فوائد حاصل کی ہیں کہ جب آپ اس قسم کے اختیارات استعمال کرتے ہیں تو ان کا غلط استعمال ہوتا ہے آپ بدنوانیوں کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کے اختیارات حاصل کیے اداروں کے درمیان تصادم کی فضاء پیدا کی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالتوں سے متعلق موجود جج سہبان سے متعلق انہوں نے کچھ نامناسب ریمارکس دیئے اس کے بعد پوری جمہوری جو سیٹ اپ تھا اس کو سٹیک پر لگایا ہوئے ان لوگوں کی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے شباشی صاحب کو اور ان لوگوں خلاف انکوائری ہونی چاہیے جنہوں نے اختیارات حاصل کیے انہیں روکنا چاہیے پرائیوٹائزیشن میں بیٹھے ہوں یا وزارت داخلہ میں بیٹھے ہوں اگر انہوں نے وہ جس اختیارات کے لیے وہ تگو دو کر رہے تھے انہوں نے وہ حاصل کر لیے تو ان کا اس کا مطلب ہے کہ آنے والی دنوں کے اندر اس کو غلط استعمال کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا انتخاب اسلاحات بل کی حوالے سے یہ پیشرف ضرور ہے کہ نواشی صاحب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ جو ختم نبوت کی شک کے اندر تبدیلی کی گئی ہے جتنا ان ایکسپیکٹیڈ ریاکشن اس کے لیے سامنے آیا ہے وہ بہت پریشان ہے اور انہیں نے اپنے وزراء کے ٹیم کو پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو ہدایت کر دی ہے کہ جو ختم نبوت کی شک کے اندر ترمیم کی گئے جو اپنے حلف لینا ہوتا تھا وہ جو پریشر سامنے آیا ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتے اوری طور کے اوپر اس معاملے کی درست کی کی جائے اس ترمیم کے اندر جو اس کو درست کی ہے یہ ترمیم کی جائے تاکہ وہ جو آپ ختم نبوت سے متعلق حلف حاصل کرتے تھے وہ دوبارہ اس کا حصہ بنائے جائے زہد حمد صاحب کو ڈریکشن دی گئی ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ ختم نبوت کی شک کو اصل حالت میں دوبارہ بحال کر دیا جائے گا بخاری صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس آئین کو پاکستان کی آئین کو ایک اسلامی آئین تصور کیا جاتا ہے جس پہ تمام مقاتب فکر کا اتفاق تھا لیکن یہ کیا اجلت تھی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بے حصی تھی کہ آپ نے اتنی جلدی میں ایک بلتو منظور کروا لیا لیکن آپ بنیادی آئین کی روح جو ہے اس کے منافی ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بھائی جس طرح میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ اس وقت تو پوری کی پوری حکومت اور پوری کی پوری رولنگ پارٹی نواز بچاؤ تحریک بن گئی ہے ان سے کسی قسم کی سمجھداری یا سوچ یا تدبر کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اور کچھ وقت لگا کے کریں اسی میں کسی نے بے وقوفی کی ہے بہت بڑی ہماقت ہوئی ہے کہ یہ ایک شکہ آپ نے نکال دی میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے دانستن کیا ہوگا لیکن ایک اوور سائٹ اور احمقانہ اوور سائٹ اس قسم کی اوور سائٹ جس کی نتیجے میں پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یا یہ ایسے احمق لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی ایک لیجسلیشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے تھے یہ اتنے بڑے ملک کو جس کے مسائل بھی بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ اس ملک کو کیسے ہینڈل کریں گے سوال تو یہ ہے کہ کیا جو جس سمت میں اس وقت حکومت وقت پاکستان کو لے کے جا رہی ہے کیا وہ سمت ایسی ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں اور یہ اب بھٹی صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بالکل صحیح بیان کیا کہ اس وقت پریشانی تو بہت ہے لیکن میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر امینڈمنٹ کے لیے ایک مزید امینڈمنٹ کے لیے یہ معاملہ لیا گیا اسیمبلی میں تو پھر اس کی اپنے نتائج ہوں گے کیونکہ اس وقت تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ایسا کوئی بنیادی طور پر کوئی خاکہ نہیں بدلا جب وہ بات کھل جائے گی تو پھر ایک اور نیا سیاسی تنازہ پاکستان میں کھڑا ہوگا اور بڑا بھرپور تنازہ ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ تنازہ اور اس کے جو بخاری صاحب میں میں آپ سے آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی معروف تجزیہکار افتخار احمد صاحب نے ان سے بھی بات کر رہے تھے بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کے وقت کا معاف کیجئے گا سر ایک جانب پیشی ہے عساق دار صاحب کو لے کے اور دوسری جانب نون لیگ کی اسٹریٹیجی ہے پھر سے صدر منتخب ہوگئے ہیں نواز شریف صاحب کیا کہیں گے مشکل وقت ٹل جائے گا نون لیگ کے لیے سر ایک جو ایک اٹھار میانواز شریف میں ہے وہ ہے بالکل سیدہ سادہ چن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے وہ اظہار بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ انہیں چند قیدان دے کرتے ہیں یہ چیزیں بہت پرانی تھی اور کافی عرصر سے شکریہ چیز کے کوئی باپ نہیں کر رہا تھا کہ اگر سیونٹی سیونن میں جب سب کچھ ہو گیا تو اس وقت ان لوگوں کو احساس کر لینا چاہیے تھا بھرات آج پی این لوگوں دیکھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبیشم جو ہے جو خلطیوے ہیں جو عام پورسز ہیں کیا وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کی مخالف سمجھ دیئے ہیں یا وہ سمجھ دیئے ہیں کہ پارلیمنٹ ان کے مخالف ہیں یہ دیبیٹ اب ہو جانی چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کے ملک میں کانسیٹوشن ہے اس کانسیٹوشن کے دیت حکومت چلنی چاہیے اور اس میں جو چیزیں دیہ ہو چکی ہم کو بار بار بیس میں نہیں دانا چاہیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے اب وہ بات ہو گی ہو جس میں نوارشیب نے کہا ہے کہ ٹھیک بہت شکریہ اکتہار احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے فرحان بخاری صاحب آپ کراچی سے ہمیں جوائن کیا آپ کو بہت شکریہ سولی اکبال بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں جو کچھ چل رہا ہے آپ دیکھیں ایسا اگرار صاحب عدالت میں ہیں اور مزید کیا نکلتے یہ آپ سے کچھ دیر میں کچھ گھنٹوں بات پتا چل جائے گا آج کے پروگرام سے اتنی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے موسیقی